السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں فیس بک چلا رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس کے اوپر کافی ساری تنقید اور جملے بازی کی جاری تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ کیا کہا گیا پہلے تو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کا تفصیلی اور شری جو جواب ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیا ایک انگیجمنٹ کرنا ٹھیک ہے دیکھیں انگیجمنٹ کرنا منگنی کرنا اس کا کنسپٹ آپ کو جو ہے اللہ سے تو نہیں ملتا اللہ یا اللہ کے رسول سے تو نہیں ملتا اور میں نے جتنا انیلیسس کیا ہے منگنی کے اوپر یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے گناہ تو یہ ہے ہی لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی طور پر دیکھو تو منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں بہت بہت مسئلے ہو جاتے ہیں تو جو طریقہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے تو اللہ کا طریقہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ آج میں کہتا ہوں کوئی کرونوں کا مالک آجائے عربوں کا مالک آجائے سوال اس کے اندر یہ کیا گیا کہ منگنی کی شریح حیثیت کیا ہے تو اس کے بارے میں پہلے تو موسوح نے یہ جواب دیا ہے کہ منگنی گناہ تو ہے ہی لیکن اس کا جو کنسپٹ ہے ہمیں شریح سے نہیں ملتا یہ بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر پہلے بھی ان کی ویڈیو آتی رہتی ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ تنقید کریں کسی چیز پر جو عام طور پہ سوشل میڈیا کا مزاج ہے اور وہاں پہ لوگ کرتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے تسحی کہ کسی چیز کوئی چیز غلط ہے اس کو درست کر دیا جائے یا اس کے بارے میں صحیح چیز بتا دی جائے میرا عام طور پہ یہ ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ لوگ پھر تنقید کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ ویوز کے لیے اور ساری اس طرح کے سلسلہ جلتا ہے لیکن یہ صرف تسحیح کے لیے ہے کہ ایک مسئلہ جب غلط بیان کیا جا رہا ہے اور لوگ اتنا زیادہ اس کو سنتے ہیں اور پھر غلط چیز لوگوں کے اندر جاتی ہے تو اس کے بارے میں صحیح چیز بتا دی جائے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا منگنی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے جس طرح محصوف نے کہا اس کو ہم مدلل دیکھیں گے پھر یہ چیزیں بھی دیکھیں گے کہ منگنی کے اندر جو شریع امور ہیں وہ کون سے ہیں غیر شریع امور کون سے ہیں اور کیا یہ شریعت کے اندر منگنی ہے یا نہیں سب سے پہلی چیز منگنی کی شریع حیثیت کیا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلِيكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَى منگنی کا سب سے پہلے آپ معنی سمجھیں جب معنی سمجھ میں آ جائے گا تو سارا کونسپٹ خود بخود کلیر ہو جائے گا منگنی اصل میں کیا ہے منگنی پیغامِ نکاح ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے نکاح کا پیغام بھیجنا اور اگر اس کا دوسرا معنی ہم سمجھے تو منگنی ہے وعدہِ نکاح یعنی ایک بندہ ہے اس نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا یا پھر وعدہِ نکاح کیا ہے کہ ہاں جی ہم نکاح کریں گے آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو اس چیز کو منگنی کہا جاتا ہے اب قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی آیتیں مبارکہ آیت نمبر دو سو پینتی اس کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں مردوں کے اوپر یہ کوئی حج نہیں ہے کہ عورتوں کو وہ پیغامِ نکاح بھیجیں یا کچھ ایسی چیزیں بتائیں اور ایسی چیزیں کریں کہ جس سے عورتوں کو پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور یہی چیز منگنی ہے اور یہ قرآنِ مجید سے پہلی ہماری دلیل ہے جس کے اندر اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کو پیغامِ نکاح بھیجیں ٹھیک ہے جی پہلا یہ جواب ہو گیا دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیثیں مبارکہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغامِ نکاح بھیجا اور اللہ کے حکم سے بھیجا اب حضور علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے تو منگنی گناہ کس طرح ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں تیسری دلیل وہ بھی بخاری شریف سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی پیغامِ نکاح بھیجا منگنی ہوئی حضرت عائشہ سے منگنی ہوئی اس کے بعد امہ حفظہ سے منگنی ہوئی اس کے بعد تیسری دلیل آپ دیکھیں گے تفسیر کے اندر جب اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں تو تفسیرِ مظہری کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی پیغامِ نکاح بھیجا تھا جب وہ عدد کے اندر موجود تھیں تو یہی چیز منگنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منگنی کرنا گناہ ہے شاید یہ والا کنسپٹ پیش کیا گیا ہو کہ منگنی کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں وہ گناہ ہیں اس کو تو سب ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن بظاہر منگنی کو گناہ کہنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور ایسے لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں مجھے یقین جانے بہت اچھے لگتے ہیں کہ دین کی بات چر رہی ہے لوگ سنتے ہیں اور ایک اصلاح والی بات ہے لیکن جب چار لوگ بات سننے لگ جاتے ہیں اور پھر اصلاحی بات سے وہ چلتے چلتے چیزیں جو ہیں وہ اول طرف نکل جاتی ہیں اب مصوف جو کام کر رہے ہیں ان کا پہلے کام تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ اس کو لے کے اور سائنس کی چیزیں لے کے ان کو ملا کے بتانا کہ سائنس یہ ریسرچ پیش کرتی ہے اور قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے بہت اچھی چیز ہے آپ بتائیں لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے وہ والا بھی کام شروع کر دیا ہے جو مفتی آنے کرام کا ہے کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سا جئے اگر کوئی بندہ وہ ڈنگر ڈاکٹر ہے اور وہ انسانوں کا علاج کرے گا تو یقینا انسان اس سے مریں گے درست نہیں ہوں گے ان کو صحت نہیں ملے گی آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام ہے اصلاحی بات کرنا آپ وہ کریں بہت اچھا ہے اسی طرح آپ دیکھیں بہت بڑے سکولر ڈاکٹر زاکر نائک انہوں نے جب ان کا موضوع ہے تقابلی عدیان انہوں نے اس موضوع پر بات کی لوگوں نے ان کی بات سنی بہت ساری عوام نے ان کی بات کو لیا اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑا اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے لیکن جب سے انہوں نے فقی مسائل پر بات شروع کی تو علماء کا اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہو گیا کیونکہ وہ ایک عالم نہیں ہیں وہ کوئی مفتی نہیں ہے تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان سے ملاقات کی ان کو بتایا کہ جو آپ کا موضوع ہے اس پہ آپ بات کریں ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں اس کو نہ چھڑیں تو ایک تو یہ ہے کہ موصوع ایک عالم نہیں ہے یا پڑے ہوئے نہیں ہیں چلیں دین کی بات کرنے کا آپ کو زوک ہے شوک ہے تو لازمی کریں لیکن اصلاحی بات کریں جو آپ کا موضوع ہے اس کی طرف نہ جائیں اب آتے ہیں منگنی کے شریح حکم کی طرف کہ منگنی کا جو شریح حکم ہے وہ کیا ہے مذکورہ دلائل سے تو ہمیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منگنی کرنا جائز ہے لیکن طریقے اس کے وہ مختلف رہے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے سے آئے تک طریقے مختلف رہے ہیں طریقے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن منگنی کے اندر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو منگنی ہے اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ تعالی نے کیوں رکھی ہے منگنی کی وجہ بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں سب سے پہلی حکمت کہ جب منگنی ہوتی ہے تو دو خاندان آپس کے اندر ملتے ہیں بس اوقات یہ ہے کہ شادیاں بہت قریبی رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں خالہ ذات میں ہو جاتی ہیں جو کزن ہے قریبی رشتہ دار ان میں ہو جاتی ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ شادی دوسرے خاندان کے اندر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے وہ آپ کو نہیں جانتے جب منگنی ہوتی ہے تو دو خاندان قریب آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں جس سے بہت ساری چیزیں ایک دوسرے پر واضح ہو جاتی ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے ان کا طریقہ کیسا ہے وہ لوگ کس طرح کے ہیں تو یہ منگنی کی سب سے پہلی حکمت ہے دوسری چیز جب منگنی ہو جاتی ہے تو گویا ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے جس طرح پہلے شروع میں ذکر کیا کہ منگنی کا معنی کیا ہے کہ ایک معاہدہ ہے کہ ہم نکاح کریں گے اور معاہدے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا ایمان لیم اللہ عہد لہو کہ ایسا شخص جس کے اندر عہد وفا نہیں ہے وہ وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے اندر ایمان نہیں ہے اگر آپ نے کسی سے منگنی کی ہے کوئی وعدہ کیا ہے شادی کا تو حد تل امکان کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں لیکن شریعت نے آپ کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کی نہیں بن رہی یا جس کا عقد ہونا ہے وہ آپس میں راضی نہیں ہے تو اس کو آپ توڑ بھی سکتے ہیں یہ کوئی نکاح نہیں ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا مصوف نے دوسری بات کی تھی کہ منگنیاں جو ہے وہ اس وجہ سے جائز نہیں ہیں کیونکہ یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ نکاح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ نکاح بھی ختم ہو جاتے ہیں نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ کوئی لوجیکلی بات نہیں ہے کہ منگنی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے سے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عہد ہے اور ایک ایمان والا اور ایک مسلمان جب کوئی اہد کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اہد کو نبائے اس کو پورا کرے جب وہ توڑے کا تو اللہ اور اس کے رسول کا وہ جواب دے ہوگا اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ جب کوئی بندہ منگنی کرتا ہے اس کے اندر مباہ امور کون سے ہے یعنی ایسے امور جو کرنے جائز ہیں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں بارکہ ہے کہ اگر کوئی مباہ کام کرنا ہے آپ نے تو دو رکعت آپ نے نفل پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے استخارے والی دعا پڑنی ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے اور نکاح کے معاملے میں بھی ایسے ہیں کہ آپ استخارہ کریں اللہ تعالی سے آپ مشورہ کریں اللہ تعالی سے مدد طلب کریں یہ پہلا کام ہے منگنی میں جب منگنی ہو جائے تو آپ استخارہ کریں دوسرا کام جب منگنی ہو جائے تو جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو اس میں لڑکی کے اندر جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے دینداری کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ چند چیزوں کی وجہ سے رشتے کیے جاتے ہیں اس کا حسن و جمال ہے اس کا مال ہے اس کی دینداری ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ کیا جائے وہ دینداری کو دیکھ کے کیا جائے کیونکہ اگر باقی چیزوں کو آپ دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے وبال ہوگا اس کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوگی تیسری چیز جو منگنی کے اندر مباہ چیز ہے وہ یہ کہ لڑکی کو دیکھنا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کمواری ہے کوشش کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی لڑکی سے شادی کی جائے جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو باقرہ ہو کمواری ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے پھر منگنی کے اندر مباہ امور میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایسی عورت جو صحت میں اچھی ہو جو فیزیکلی ٹھیک ہو وہ زیادہ بچے جننے والی ہو اس سے شادی کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ بچے جنیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا اشاد ہے کہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام جب امت زیادہ ہوگی تو حضور علیہ السلام فخر فرمائیں گے تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے اب آخری چیز دیکھتے ہیں کہ منگنی کے اندر کون سے ایسے امور ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جو جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے اختلاف آتا ہے کہ آیا جی منگنی کرنی ہے یا نہیں کرنی سب سے پہلے کہ اگر آپ کے بھائی نے کہیں پہ نکاح کا پیغام بیجا ہے تو وہاں پر پیغام نکاح نہیں بیجنا یعنی کسی نے کہیں رشتہ بیج دیا ہے تو رشتے کے اوپر آپ نے رشتہ نہیں بیجنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس کے اندر معاملات ہو جائیں اور آپ رشتہ بیج کے ان کے معاملات آپس میں خراب کر دیں تو یہ والا کام کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد جو ہمارے ہاں ادھر رسومات کے اندر سب سے ایک گندی رسم ہے وہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی منگنی کے اوپر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں اب یہ جو انگوٹھی پہنانا ہے سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ بہت مہنگی انگوٹھی بنوائی جاتی ہے جو کہ ایک مہنگا توفہ ہے یہ ایک الگ بیس ہے کہ مہنگے توفے یہ بھی نہیں دینے چاہیے منگنی کے اوپر پھر آپ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں جو کہ شرن تو بلکل بھی جائز نہیں ہے اور انگوٹھی ایک دوسرے کو تبادلہ کرنا انگوٹھی کا یہ بھی بلکل غلط کام ہے اور ایک غلط رسم ہے جو رائج ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے اس کے بعد منگنی کی آڑ کے اندر ایک بہت بڑی دعوت کرنا یہ بھی بلکل شرن جائز نہیں ہے بس اوقات لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ ایک دعوت رکھیں اچھی جس کے اندر ہمارے سارے رشتے دار ہیں تو یہ والا کام بلکل بھی شرن جائز نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی دعوت کر رہے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ مٹھائیاں لے کے جانا یہ بھی جائز نہیں اگر آپ کی بات پکی ہو جاتی ہے تو آپ خوشی منانے کے لیے خوشی کے طور پر آپ موہ مٹھا کروا دیتے ہیں تھوڑی سی مٹھائی لے جاتے ہیں بقدر ضرورت لے کے جاتے ہیں تو وہ تو جائز ہے لیکن بہت زیادہ مٹھائی لے کے جانا اور اس پہ بھی بہت زیادہ خلچہ کرنا یہ بھی بلکل جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اس کے بعد منگنی کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ مالہ پھولوں کا مالہ یا ہار وغیرہ ایک دوسرے کو پہنائے جاتے ہیں یہ بھی ایسا کام ہے جو منگنی کے اندر بلکل بھی جائز نہیں ہے پھر منگنی کے اندر ایک سب سے بڑا جو گندہ کام کیا جاتا ہے وہ ہے اختلاط مردوں اور عورتوں کا اختلاط جب اتنے بڑے مجمع کی دعوت کر رہے ہیں اور دعوت عام دے رکھی ہے تو وہاں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ ایک الگ سے گناہ ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے بعد مہنگے توفیت حائف دینا جو کہ انڈ پہ آکے وہ لڑائی کا سبب بنتے ہیں تو یہ بھی منگنی کے اندر ایسے امور ہیں جو مباہ نہیں ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے اس کے بعد اب جو موڈرن فیملیز بن رہی ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بڑے موڈرن ہیں تو وہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کو الگ سے ٹائم دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ آپس میں بات چیت کر لیں ایک دوسرے کو سمجھ لیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم دیتے ہیں یہ شرن بلکل بھی جائز نہیں ہے کتنا جائز ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اس کی ہتھیلیاں اس کا چہرہ کھلا ہو ایک نظر دیکھ لیں پسند آتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں پسند آتی تو بس آپ بتا دیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے لڑکی لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو الگ سے ٹائم دے رہے ہیں کمرے میں بٹھا رہے ہیں اور سارے گھر والے لگ ہیں یہ بالکل شرن جائز نہیں ہے تو یہ منگنی کا ایک موٹا سا کونسپٹ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات اس کے اندر ہوں گے اگر منگنی کے بارے میں آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیے جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھیں